کچھ عرصے پہلے میں اجمان میں تھا اجمان دوبے کے قریب ایک چھوڑا سا ملک ہے فجر کا وقت تھا میں وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا فجر کی نماز بھریوی مسجد تھی نماز ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا ایک شخص موٹا پہلوان میڈل کلاس کا لگ رہا تھا پیسے والا نظر نہیں آ رہا تھا ایک کونے میں پیٹ کر دعا کر رہا ہے اور دعا کرتے کرتے وہ رو رہا ہے جیسے عزیزی سے کے ساتھ کوئی دعا کیسے کرتا ہے روتے روتے دعا کر رہا ہے تو میری نظر میری توجہ وہاں گئی اٹینشن میرا وہاں اور دیکھتے رہا میں دیکھتے رہا یہ آدمی یہ شخص یہ دعا کرتے جا رہا ہے کرتے جا رہا ہے اتنے میں اس کا فون بجا اس نے فون اڑا کے بات کی میں مسجد میں بیٹا ہوں صرف اللہ ہی سے تو دعا کر رہا ہوں اور کوئی چاہ رہا ہے نہیں مطلب بتا رہا تھا کہ پرابلم اتنی سیریس نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے سیوائے کوئی مدد نہیں کر سکتا وہ رو رو کے دعا کر رہا ہے مجھے بھی دلچسپی ہوئی کیا بات ہے بھائی ایک آدمی اتنا کیوں رو رہا ہے مسجد میں فجر کے وقت تو میں جا کر جرا سا قریب بیٹھ گیا دیکھنے کے لئے ہو سکتا ہے شاید میں کچھ کام آ جاؤں اس کو اب وہ شخص دعا کر رہا ہے دعا کر رہا ہے اس کے بعد دعا ختم کی آنسو پہچے اس کے ساتھ گیا میں نے کہا بھائی جانا السلام علیکم والیکم سلام آپ کو مزید میں دیکھ رہا تھا آپ رو رہے تھے اور میں اتنے سالوں سے مزید میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے میں نے لوگوں کو مزید میں رو کر اتنی لمبی دعا مانگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے تو میں نے سوچا شاید آپ کو کئی تکلیف ہے میں آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں تو کہنے گا میری بھتی جی بیمار ہیں اور ہسپیٹل میں ایڈمند ہیں اچھا دے کو بیٹی بھی نہیں ہے بھتی جی ہے بھائی کی بیٹی تو میں نے کہا بھائی ساب کچھ پیسے کی ضرورت ہے آپ کو you want any help کیونکہ آدمی کب اللہ کے باس آتا ہے عام طور پر ایک دم کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا ہے تب سب سے لاست میں اللہ یاد آتا ہے ہے کہ نہیں سارے سورسز کھتم دوست نے ہاتھ اوپر کر دیا فرینڈز نے نہ کہہ دیا پیرنٹس کو ڈاٹیں گے ہلپی نہیں کریں گے چاہ چاہ تو ڈاڈی کو شکایت کریں گے نوبڈی زیر تو ہیلپ یو سب سے مدد مانگنے کے بعد پیر کہتے ہیں ایا کنا عبدو و ایا کنا ستاہین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تجی سے مدد مانگتے حالانکہ سب سے لاشت میں آئے ہیں ہے گے نہیں ابھی آدمی کہہ رہا ہے کہ میری باتی جی بیمار ہے اور میں بڑا پریشان ہوں تو میں نے کہا کچھ پیسے کی ضرورت ہے بس یہ کہتے کہتے ہم مزدید کے باہار نکلے تو جیسے ہی میں نے کہا بھائی کچھ پیسے کی ضرورت ہے تو اس کے چہرے پہ چھوڑی سی مسکرہت آگئی ابھی رو رہا تھا اسے مسکرہ میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا وہ جو سوپر مارکٹ ہے نا وہ میرا ہے اور یہ گاڑی ہے نا یہ بھی میری ہے تو میں نے کہا بھائی آپ اتنا رو رو کے دعا کر رہے تھے میں سمجھا گھریب ہے آپ اچانک سی ضرورت آپڑی ہوگی آپ کو تو میں کہا نہیں جب بھی تکلیف ہونا اللہ سے مانگنا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسے ہیں پیسے سے تھوڑی کسی کی جان بچ سکتی ہے گاڑی سے تھوڑی جان بچے گی اچھے سے اچھے ہسپیٹل میں رکھے آؤں میری باتی جی کو لیکن جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ پیسہ تھوڑی کر سکتا ہے طاقت تھوڑی کر سکتی ہے ڈاکٹر تھوڑی کر سکتا ہے اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا میں سوچتے رہا کہ کیا بات ہے آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں پیسے والے لوگ بھی کہ ضرورت محسوس ہونے پر سب سے پہلے انہیں اللہ یاد آتا ہے میں بھی مسجد میں گیا میں نے بھی اس طرح سے دعائیں کرنے کی توری سی کوشش کی کہ ہماری بھی دعائیں دیکھے کیسی ہم کہاں ہیں پھر میں نے سوچا کہ پیچھلے وقت کب ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں